ملکم بیک فرم ڈا بریک جی میرے ساتھ خورم کا ٹک سٹوڈیو میں موجود ہے خورم شکریہ اچھا خورم آپ نے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے جب یہ ڈراما دیکھا آپ رو رہے تھے اللہ کا شکر میں نے ڈراما نہیں دیکھا اچھا آپ نے ڈراما ہے دیکھے ہی نہیں ڈراما نہیں دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان خوش قسمت میں اور لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنا ٹائمز آیا نہیں کیا ان ڈراما کو دیکھے ہاں سوشل میڈیا پہ جو چھوٹے موٹے کلپس آتے ہیں وہ دیکھنے سے مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ اس طرح کی کچھ چیز پاکستان میں چل رہی ہے خورم یہ ڈراما جس طرح دیکھا ہے مجھے جو لگتا ہے ویسٹرن سوسائٹیز میں جو اس طرح کی لڑکیاں ہرکتے کرتے ہیں انہوں نے گولڈ ڈگرز کہتے ہیں انہوں نے ایک پاکستانی لڑکی کو گولڈ ڈگرز بنا کر پیش کیا کیا یہ آپ اس اگری ہیں خیر یہ تو خیر کافی ایکسٹریم چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں مگر میرا تو بیسیکلی جو میں اپنا پوائنٹ اف یو رکھتا ہوں یہ رکھتا ہوں کہ پاکستان میں جس قسم کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اس سے ہم کونسی انٹرٹینمنٹ سیل کر رہے ہیں میری کسی کافی اچھے آدمی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ انٹرٹینمنٹ تو ہے بگر یہ نیگٹیو انٹرٹینمنٹ ہے ہم ایک ایسی چیز معاشرے میں دکھا رہے ہیں جو ہے تو ضرور مگر ہم اس سے کیا لینا چاہ رہے ہیں کیا ہم نیگٹیوٹی پھلا کے پیسے کمانا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا تو میرا خیال میں ایسی چیزیں بالکل نہیں ہونے چاہیے اور یہ ڈرامے جس قسم کے بن رہے ہیں اور جس طرح کا ہمارا مزاج اور جو ذائقہ بنا دیا گیا ہمارے ڈراموں کا تیس ملین لوگوں نے دیکھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے یہ مشہور ڈراما اس وقت ہوا اس کے تمام ایکٹرز جو ہے وہ اس وقت ہائیلی پیڈ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب اتنا بڑا آڈینس اتنے بڑی ویورشپ ہو تو پھر یہ لوگ دوبارہ ٹی وی سکرین کی طرف جا رہے ہیں نیوز وغیرہ کو چھوڑ رہے ہیں ان کی ریٹنگ گر رہی ہیں اچھی بات کہ ہم very happy actually have identified کہ تیس ملین لوگوں نے دیکھا اور بہت ہائیلی پیڈ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان تھا وہ کولمبیا کا ایک ڈرگ ڈیلر تھا ٹھیک ہے مگر وہ فرابلز کی بک میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس کو negative money تھا اس کے پاس ویورز آپ تیس ملین کہیں میں ساٹھ ملین بھی کہتا ہوں بٹ کیا آپ مجھے بتائیں وہ سارے intellectual بن گئے یہ ڈراما دیکھنے کے بعد یا کہ واقعی انہوں نے کوئی اچھی چیز سیکھ لیا ہے اس ڈراما دیکھنے کے بعد ہم کہیں یا واقعی انہوں نے بہت سرونگ کی ہے ہائیلی پیڈ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھنا کہ وہ کیا دے رہے ہیں اور وہ اس کا impact کیا ہو رہا ہے آپ نے لوگوں کو سوشل میڈیا پر روتے ہوئے دیکھا آپ کو بھی ہنسی آ رہی تھی مگر لوگ بیٹھے رو بھی تو رہے تھے یہ چیز کا اندازہ لگانا کہ واقعی کوئی اتنا زیادہ پیسہ لگا کے کچھ سرونگ ہو رہی ہے قوم کی معاشرے کی کہ نہیں ہو رہی ہے اچھا پچھلے دنوں پاکستان کے ایک مائل آس کا شاہد افریدی صاحب نے اپنے گھر میں ٹی وی توڑ دیا کو انہوں نے کہا کہ میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا میری بیٹی جو تھی وہ پتہ نہیں آرتی ہوتا رہی تھی اس سے کچھ اس طرح تو افتخار چودری صاحب نے ابھی دبائی میں یہ جو ٹی وی چلتے تھے اسٹیشن جو ہمارے پڑوسی ملک سے اثر لیتے ہیں اور پھر ہمارے معاشرے پر اس کا اکس چھوڑتے ہیں انہیں بند کیا تھا کہ اچھا کام واحد شہد کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بچیاں اس طرح کے دیکھتی ہیں ٹی وی ڈراماز وغیرہ وہ ان سے انسپائر ہو کر کچھ اس طرح جا سکتی ہیں اس طرح کے جاتے ہیں آپ کی بات بڑی صوف اس سے درست ہے اور میں ایزے پاکستانی میں کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ اور ایسے لوگ جو میرے ساتھ جن کے ساتھ میری اس طرح کی فرینکنس نہیں ہیں ریموٹ پکڑ کے رکھتے تھے کوئی ایسی چیز ہو تو فورل سے فارورڈ کر دے اب آپ پاکستانی ڈراما تو ریموٹ پکڑ کے بھی نہیں دیکھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں لکھی میں آتی ہیں میں آپ کو ایک تھوڑی سی سجیشن دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی لوگ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر ٹیسٹ بن گیا ہے آپ اس کے اوپر لگا دیجئے بچے یہ ڈراما نہ دیکھیں ایٹین ایئر اس کو پی جی لگا دیجئے پی جی ایٹین پی جی پی جی سکسٹین لگا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتاؤ کہ یہ کس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ والا ڈراما ہے آپ مجھے بتائیں اس طرح کی چیزیں آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ہم تو اس طرح کی بات نہیں کرتے مگر آج کل کیونکہ موڈرن لوگ سمجھتے ہیں زمانہ ہو گیا یہ چیزیں صحیح ہیں میرا نیک خیال کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اور ایک چیز چھوٹی سے اور بتاتا چلو یہ جو آپ نے سٹار کی بات کی جب وہ بند ہوا تو یہ سب کچھ راؤٹ ہو کے دوبارہ آ رہا ہے یہ وہی سارا کے سارا میٹیریل ہے مگر اس کو تھوڑا پاکستانی کلچر میں مکس کر دیا گیا ہے اچھا پاکستانی معاشرے میں خٹک صاحب کبھی بھی شادی کے بغیر لوگ نہیں رہتے اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ جو میوش تھیں وہ سات مہینے اس شخص کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہی ہیں پھر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ کس طرح ایک گاڑی والایا اور ایک استی بستی فیملی میں سے ایک لڑکی کو ساتھ جو محبت کی شادی تھی پھر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ مرد جو ہے وہ جسے ہم غیرت سمجھتے ہیں مرد اتنا بغیرت بھی بن گیا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ خود پکڑ کر جا کر ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دے رہے مطلب ہمارا معاشرے میں یہ تو نہیں ہم تو غیرت مند لوگ ہیں دیکھیں یہ تو رائٹر کے انٹرلیکچل اس پر سوال ہے کہ وہ اس نے کیا کیا سوچا اور وہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے ہوتا بھی ہوگا مگر ضروری ہے کہ ہم اس کو اس طرح پھیلائیں اگر ایک برائی نظر بھی آ رہی ہے تو برائی کو اتنا نہیں پھیلانا چاہیے کہ ایک کچھے ذہن والا آدمی جو مچور نہیں ہے وہ اس بات کو بھی دیکھے اور اس کے اندر سے بھی اپنی زندگی ڈھوننا شروع کر دے میرا خیال میں رائٹرز کی اوپر بھی ایک ریسپانسیبیلٹی ہونی چاہیے کیونکہ جب وہ اتنے بڑے لوگوں تک ریچ کرتے ہیں جاتے ہیں تو ان کو ایک ایسا پیغام دینا چاہیے جو سب کو سمجھا سکے یہ نہیں کہ وہ انہوں نے میں ایک چھوٹی سے آپ کو اول مثال دوں آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کی ڈیش نظر آتی ہے میٹھا بھی اس میں آپ کو کری والا بھی ملتا ہے بغیر کری کے بھی ملتا ہے آپ کو ہر قسم کی چیز ملتی ہے سیلنڈ ملتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شادی کے کھانے میں سب کچھ مکس کر کے رکھ دیا گیا کہ یہ چلتا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ہر چیز کو علیدہ رکھنا چاہیے جس کو پسند ہے وہ جا کے لے مگر یہ جس طرح گلیمر ہر ڈرامے میں ڈال دیا گیا ہے اس قسم کی نیگٹیوٹی ہر ڈرامے میں ڈال دی گئی ہے آپ کسی ڈرامے کو سکون سے نہیں دیکھ سکتے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو پسند نہیں ہوگی اس وجہ سے پاکستانی جو ایک عام آدمی دیکھنے ڈرامے میں کوئی اچھی چیز لگی ہے دور ہو رہا ہے دیکھیں میں نہیں مجھے صرف یہ مجھے اس ڈرامے میں ایسی کوئی چیز نہیں لگی جس کو میں بعد میں بیٹھ کے دیکھوں کہ میں نے کچھ سیکھ لیا یا مجھے کچھ اچھا لگا آپ نے رونے کے بعد دوسرے دن اٹھ کے انہوں نے کیا فیل کیا ہوگا کچھ لوگ اسے میاں نواشی صاحب سے جوڑے ہیں کچھ لوگ خان صاحب سے دانش کی ہارٹ اٹیک یہ کچھ تھوڑا مزے ہے مزاقیت میں تو بڑا اچھا مسئل لگا مزاق کرنا تو ہماری طبیعت میں ہم آپ دیکھیں مزاق ہم مزاق اڑا بھی سکتے ہیں مزاق کر بھی سکتے ہیں پاکستان ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت خوشت کفیل ہے کسی چیز کا انہوں نے مزاق اڑانا ہو وہ انہوں نے ضرور اڑائیں گے مگر میں تو ان بچوں کے بارے میں ان بچوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہوں جو یہ ڈراما دیکھ کے کوئی انہوں نے ایسی چیز نہیں سیکھی ہوگی جن سے میں ایز ای پیرنٹ یا اس معاشرے کا بڑا اس پہ فخر کر سکوں کہ جی نہیں واقعی کوئی اچھی چیز ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں زمانہ ہوتا تھا ہم اس وقت ہم بھی ٹینیجر اس میں تھے مگر پی ٹی وی کے ڈرامے لگتے تھے اور بڑے اچھے اچھے ڈرامے ہوتے تھے پوری فیملیز بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی that was a real entertainment اور اس میں ایسے نہیں تھا اس کی کہانیاں بھی بھی ویسی powerful ہیں مگر اگر آپ glamour اب آپ مجھے بتائیں ایسے ڈرامے بھی ہیں جو میں نے چھوٹے موٹے کلپس دیکھیں کہ وہ لڑکی سوئی بھی ہے وہ صبح اٹھتی ہے وہ میک اپ اس کا پورا ہوتا ہے خاندے صاحب ایک چوہ بڑا اہم ہے جیسے ہم نے دیکھا زینب کیس تھا بسما کیس تھا ابھی نور ایک بچی کا وہ کے پی کے میں کیس آیا اس طرح کے لاتادات ڈرامے بنتے ہیں مطلب اس طرح کے لاتادات کیسز ہوتی ہیں ان پر کیوں نہیں ایسے ڈرامے بنایا جاتے ہیں کہ لوگوں کو awareness دی جائے کہ کس طرح یہ بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے سب کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بجائے وہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے روتے ہیں لوگ دانش کی فرضی موت پر وہ حقیقی واقعات پر کیوں نہیں روتے ہیں اچھا question کیا میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اسی بات سے ایک اور طرف بھی لے کے جانا چاہوں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے واقعات ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے ہیں جب آپ ایک آدمی جس کے پاس یہ ساری چیزیں مجسر نہیں ہیں وہ جب اپنے ٹی وی پہ اس طرح کا glamour دیکھتا ہے تو اس کی کس قسم کے جذبات ابرتے ہوں گے تو وہ جب جو اس کو نظر آتا ہے وہ اپنے آپ کو satisfy کرنے کے لیے اپنی اس خواہشات کو satisfy کرنے کے لیے پھر وہ درندہ بن جاتا ہے so what I really think is کہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے اور جس کو اب ہم غلط بھی نہیں سمجھتے ایک اور معاشرے کی برائی کہ ہم اب برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے ہم نے اس کو views میں اور اس کو ہم نے پیسوں کے اندر تولنا شروع کر دیا یہ یہی ساری خرابیاں ہیں جن کو ہمیں سیکھنا پڑے گا مجھے آج آپ ایک چھوٹی سی بات بتا دیں do you really think کہ یہ ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کے 20 سال بعد ہمیں کوئی اچھی چیز اٹھا کے دیں گے بتائیں شاید میں غلط ہوں جب بھی کوئی ڈرامے کی سٹوری کو آپ سمرائز کریں تو اس سے بات چل رہی ہوگی شادی شدہ لڑکی کی شادی سے پہلے کسی سے بات وہ بھی بھی چل رہی ہوگی وہ جو ہزبنڈ ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوال ہوگا یہ ہی ساری سٹوری ہے پھر رہی ہیں معاشرے کی اکاسی کا مطلب یہ نہیں یہ برائیوں پہلے بھی تھی مگر اگر آپ اس پرائیوں کا پرچار ایسے کریں گے ایک زمانہ تھا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آج ایک خاتون سے میری بات ہو رہی تھی ورکنگ وومن ہے پاکستان میں وہ کہتی ہیں یہ ڈراما دیکھنے کے بعد مجھے پریشانی ہو گئی کہ میں باہر جاتی ہوں کام کرنے کے لیے میرا ہزبنڈ نے یہ پورا جو ہے نا تین چار مہینے ڈراما دیکھا وہ تو میری کوئی ایسی بات کو اگر کوئی مل گئی اس سے تو وہ مجھ پہ شک کرنا شروع کرنے گا کسی سے نہ بھی کوئی ایسی بات کر رہی ہوں تو یہ ایک ورکنگ وومن بھی اس سے پریشان ہے ہزبنڈ اس سے پریشان ہے ایک زمانے میں ساس اور بہو کی کہانی چلتی تھی اب ہزبنڈ کی اور فائی کی اور چیٹنگ کی کوئی شک نہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو اس وقت تربیت دینا چاہتے ہیں جو تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ یہ میڈیا اور ٹی وی سکرین رائٹرز، پروڈیوسر، ایکٹرز، ڈیریکٹرز ان سب لوگوں کا کام ہے کہ ایک اجتماعی طور پر لوگوں کی سوچ کو پوزیٹیو سائٹ پہ لے کے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر فرضی کرداروں پر نہ روئیں اپنے حقیقی جو ان کی مسائل ہیں ان پر روئیں اور ان کا حال نکالیں سیبی کازمی کو پروڈیسر جمیلے سین کے ساتھ اگلے پروگرام تک لے اجازت دیں خدا